سبزہ زار میں رشتے کے تنازے پر ماں اور بیٹی قتل دوسری بیٹی سمیت دو خواتین زخمی جنہ ہسپتال منتقل صفاق ملزم مکتورین کا اپنا ہی رشتہ دار نکلا چھریوں کے پیدر پیوار کر کے خواتین کو قتل کیا لا شیم اور داخان منتقل کینگ ایڈورڈ اکیڈمک کانسل کا انوکھا زابطہ میوہ اسپتال کی امرجنسی میں تایونات پروفیسرز نظر انداز پچیس پروفیسرز کو ایک سال گزرنے کے باوجود آپریشن کی اجازت نہ مل سکی امرجنسی میں بھرتی ہونے والے پروفیسر آپریشن نہ کرنے سے اپنا ہنرکھونے لگے امرجنسی میں پروفیسرز کو مریض فیلٹر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے ایم ایس میوہ اسپتال تاہر خلید اینجی اوز کو دیئے گئے سکولوں میں گھوست طلبہ کا انکشاق پنجاب ایڈوکیشن اوٹورٹی کا ایکشن سکولوں کے سروے کا فیصلہ سکولز میں ساڑھے چھائے لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں حکومت سکولوں کو ساس سو پچاس سے بارہ سو روپے فی طالب علم کے حساب سے ادا کرتی ہے سرکاری سکولوں میں بہتری لانے کا منصوبہ بھی زیر غور اور وزیر تعلیم نے مہتمہ ایڈوکیشن افسران کا پیر کو اگلاس طلب کر لیا پوشش علاقوں کے بجلی چور بھی لیسکو کے ریڈار پر آگئے ڈیفینس گل برگ نشتر ٹاؤن حمزہ ٹاؤن میں کار روائیاں تیس سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کر کے موقع دمات درد پنجاب پولیس میں اصلاحات کیسے لائی جائیں حکومت نے پولیس ریفارمز کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی سابق پولیس سربراہ کو کمیٹی کا حصہ بنا دیا گیا کمیٹی دو ماہ میں تجاویز کابینہ اجلاس میں پیش کرے گی نیب حوالات میں ملزمان پر تشدد سے متعلق الزامات بے بنیاد نیب نے تمام بیانات کو مسترد کر دیا ترجمان کہتے ہیں کسی نے نہ تشدد کی شکایت کی اور نہ ہی میڈیکل کروانے کا مطالبہ کیا بیسوں کے لیندین کا تنازہ شہدرہ کی مٹیار کا کھڑاک خاتون نے ٹھیکے دار کو ریمان پر لے لیا جوتوں تھپڑوں اور مکوں سے ٹھکائی ناگہانی آفت پر بڑے میاں کے ہوش اڑ گئے موقع پر موجود افراد کی بچاؤ کی کوشش بھی کام نہ آئی خاتون نے دعو پیچ لڑا کر خوب بڑاس نکالی پڑے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھے خبر آ گئی پنجاب حکومت کا نئی بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ سرکاری محکموں میں پندرہ ہزار ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا محکمہ سہت آپ پاشی اور مواصلات کے محکموں میں گریڈ ایک تا گریڈ سولہ تک کے ملازمین بھرتی ہوں گے پنجاب حکومت کی بائیس لگجری گاڑیاں نیلام ہوں گی دس گاڑیاں پروٹوکول اور دس پولیس سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوں گی پنجاب کابینہ کے اگلاس میں اہم فیصلے لیبر پالیسی دو ہزار پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ بھی منظور پنجاب میں سکلز ڈیویلپمنٹ آتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی چھے ازلا میں پروپٹی ٹیکس کی کمی کا مساودہ منظور گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے آٹومیٹک کارڈ کے حوالے سے ترمیم کی منظوری سات ازلا کے لیے ہیلتھ انشورنس پروگرام منظور چودہ ہزار پیرامیٹیکل سٹاف اور تین ہزار ڈاکٹرز برتی کیے جائیں گے ہیلتھ انشورنس کی رقم تین لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ ساٹھ ہزار کر دی انشورنس کارڈ پر سیلز ٹیکس ختم ہیڈ انجریز کا بھی علاج ہوگا فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس لاہور ننکانہ اور ملتان میں لیبر کالونیز بنائی جا رہی ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب چھے روز گزر گئے اور انس ٹرین کے ٹھیکے داروں کو ٹکا نہ ملا اور انس ٹرین منصوبے کے ٹھیکے داروں کو دس سرب سنتاریس کروڑ روپے کی ادائیگی رک گئی سپریم کورٹ کی واجبات ادا کرنے کی ڈیڈ لائن میں صرف چار روز باقی بجٹ منظور نہ ہوا ادائیگیاں کیسے کریں ال ڈی اے انتظامیاں پریشان حکومت کو اقتدار میں آئے تین ماہ گزر گئے شہر کی پانس منڈیاں تاحال چیرمنوں سے محروم فیصلہ سازی کا عمل تضبضب کا شکار ہو کر رہ گیا غیر فعال اڑتیوں کا مافیا سرگرم مہنگائی کا جن بے کابو سبزیوں اور پھلوں کے من مانے ریٹس کورا کرکٹ اب بیکار نہیں رہے گا بجلی بن جائے گا چینی کمپنی پنجاب میں کورے سے بجلی بنانے کے پلانٹ لگانے کے لیے تیار سینئر سبائی وزیر عبداللیم خان نے چینی کمپنی کے وقت کی ملاقات عبداللیم خان کہتے ہیں پنجاب حکومت کی زیرو انویسمنٹ کے ساتھ چین سرمایہ کاری کرے گا لاہور میں پینتیس فیصلہ باد اور راولپینڈی میں تیس میگا وارڈ بجلی بنے گی پاکستان سے دوبور کا مطالبہ افسوسناک ہے دہشتگردی کی جنگ میں ستر ہزار نیہتے پاکستانی قربان ہوئے دہشتگردوں کا کوئی مذہب آقیدہ یا نفتہ ناظر نہیں ہوتا ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستان لا تعلقات کے خانہ ہیں لاہور معاشی سرگرمیوں کا حب تو کاراچی ریڈ کی حدی ہے گورنر پنجاب کی ینگ سفارتکاروں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا ٹی بی ہسپتال بلال گنج کا دورہ ہسپتال اور اہلے علاقہ کے لیے واسا کے نئے ٹیو ویل کا افتتاح کر دیا کہتی ہیں ٹیو ویل کی تنصیب سے علاقے میں وارڈ سپلائی کا دیندارینہ مسالہ حل ہو گیا عوام کے بنیادی مسائل کو جلد از جلد حل کریں گے ٹی بی ہسپتال میں تعمیر شدہ زنانہ وارڈ کو بھی جلد فانکشنل کرنے کی ہدایت حل کا پی پی ایک سو اٹھٹھ کا انتخابی مارکہ پی ٹی آئی امیدوار ملک اسد کھوکر کی دور ٹو دور انتخابی مہم اہلے علاقہ کی جانب سے پرتفاق استقبال ملک اسد کھوکر بولے جیت کر عوام کے مسائل حل کروانا ہی مشن ہے سیاست کے لیے نہیں عوام کے خدمت کے لیے میدان میں اترے پینے کا ساف پانی جیسے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے کی تعمیر میں اہم پیشرف ٹاسک فورس ریل اسٹیٹ ریگولیٹری آتھارٹی اور سپانسر شیلٹر فانڈیشن بنانے کا فیصلہ چیئرمنٹ ٹاسک فورس زغم رزوی اور وزیر ہاؤزنگ کی زیر صدارت اگلاس محمود الرشید کہتے ہیں ہم گھر خود نہیں بنا رہے ہم ریگولیٹری آتھارٹی کا کام کریں گے دس لاکھ کنال سے زائد ارازی کی شناخت ہو چکی لوگوں کو سستے گھر دینے کے لیے مخیر حضرات کا بھی تعابون حاصل ہوگا سڑکوں سے ریڑیاں اٹھانے پر مزدور طبقہ آگ بگولہ ہو گیا ریڑی بانوں کا بہڑ والا چوک میں شدید احتجاز ٹائر گلا کر روپ بلوک کر دی شملہ پاری سے ریلویسٹریشن تک ٹرافک جیم رہی آپریشن میں تنازع سرکاری افسر کی مخبری کا نتیجہ قرار گلبرگ کے زون افسر آمیر اختر تجاوزات مافیا کے مخبر نکلے ریگولیشن آفیسر زبیر بٹو نے آمیر اختر سے بزاحت طلب کر دی اے این ایف کی لاہور میں کامگاب کا روائی منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ملزم قاسم سے تین کلو چارس برامت کی گئی اس اطوار سیر کے لیے نہ آئیں گورنر ہاؤس بند ہوگا تزین و عرائش کا کام جاری ہے پچیس نومبر کو گورنر ہاؤس آم شہریوں کے لیے نہیں کھلے گا گورنر ہاؤس انتظامیہ نے پیشگی طالع دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت عاشقان رسول کا جذبہ دیدنی بحریہ ٹاؤن گرین مسجد میں موہ مبارک کی زیارت ہزاروں لوگ کتاروں میں لگ گئے موہ مبارک کے دیدار کی سعادت نماز اثر تک کرائی گئی خوشکسمتی ہے کہ یہاں پہ یعنی بہریہ میں رہتے ہوئے یہ چیز نصیب ہوئی ہے خوشکسمت لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان کا موہ مبارک ہے اس کی زیارت کر لینا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے جنت کو پا لیا بڑی سعادت کی بات ہے ہم ادھر ایسی ویسینیٹی میں رہتے ہوئے جو ہے اناؤنسمنٹ کل کی ہوئی ہوئی تھی اور الحمدللہ جو ہے ہم ایسی سعادت نصیب یونیورسٹی آف انجنرئنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا پچیسوں کانووکیشن بائیس سو طالبہ میں اسنات تقسیم ایک اتر طالبہ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا گورنر پنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے ہونے ہاں طالبہ پوری قوم کا فخر ہیں عالہ تعلیم کے فروغ اور بہتری کے لیے حکومت بھرپور تعاون کرے گی خواتین کے کاروباری مسائل حل کرنے کا اقدام ویمن چیمبر آف کومرس اینڈسٹری کے زیرے احتمام آگاہی سیشن خواتین کو چھوٹے کاروباری خرضوں بارے آگاہی دی گئی اور پولو انپوینٹ ٹورنمنٹ دو ہزار اٹھارہ کے دلچسپ مقابلے ڈیسک کان کنسٹرکشن کمپنی نے سیمی فائنل میں اولمپیا کی ٹیم کو شکست دے دی نیو ایڈ ڈائمن پینٹ سے اب ٹورنمنٹ کا فائنل ٹاکرا ہوگا ٹاکرا ہوگا